السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی معزز دوستو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا ہے تو یقیناً آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ باری و تعالیٰ نے اصحابِ کحف کا واقعہ بیان فرمایا ہے معزز ناظرینِ گرامی اصحابِ کحف کون تھے ان کی تعداد کتنی تھی وہ کتنا عرصہ سوتے رہے اور ان کے نام کیا تھے یہ تمام سوال اکثر آپ کے ذہن میں گردش کرتے ہوں گے تو دوستو ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت بہت خراب اور نہایت ابتر ہو گئی لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دکیا نوس تو اس قدر ظالم تھا جو شخص بدپرستی سے انکار کرتا تو یہ اس کو قتل کروا ڈالتا اصحابِ کحف شہرِ افسوس کے شرفات ہے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحبِ ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیا نوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑوں میں ایک گار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہ گئے دکیا نوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ گار کے اندر موجود ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرت غیز و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ گار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں رہ کر مر جائیں اور وہی گار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیا نوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحبِ ایمان آدمی تھا اس نے اصحابِ کحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دکیا نوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدہ روس تھا تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال تھا کہ بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے اور اصحابِ قحف بحکمِ الٰہی اپنی نین سے بدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشہول ہو گئے اور نماز بھی ادا کی جب ان لوگوں کو بھوگ لگی تو ان لوگوں نے ایک ساتھی یملیخہ سے کہا تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملیخہ غار سے نکل کر بازار میں گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف دینِ ایسیوی کا چرچہ ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملیخہ یہ منظر دیکھ کر مہوے حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیانوسی زمانے کا روپیا دکاندار کو دیا جس کے جلن بند ہو چکا تھا جبکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہ رہا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام دسپورت کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے یملیخہ نے کہا کوئی خزانہ نہیں یہ ہمارا ہی روپیا ہے حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ سکہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو برس پرانا اور برسوں گزرے کے اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم اب ہی بھی جوان ہو لہذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے یہ سن کر یملیخہ نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیا نوست بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہاں سینکڑوں برس گزرے کے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ جو بت پرست تھا گزرا ہے یملیخہ نے کہا ابھی کل ہی ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائی دین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحابِ قحف یملیخہ کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخہ گرفتار ہو گئے اور جب غار کے موہ پر بہت سے آدمیوں کا شور غل سنا تو یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ غالباً دکیان نوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچے تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکرِ الٰہی اور توبہ یا استغوار میں مشہول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحابِ قحف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیان نوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی تو دکیان نوس نے خبر پار کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو خار میں بند کر دیا ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحابِ قحف کے حال پر متلہ ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور انہی بے دروس بادشاہ اپنے عمرہ اور رمائی دین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا اصحابِ قحف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی بے دروس بادشاہ نے سجدے میں گر کر خداوندو قدوس کا شکریہ ادا کیا کہنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیں ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے گا اصحابِ قحف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کی سپورت کرتے ہیں پھر اصحابِ قحف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بے دروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحابِ قحف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحابِ قحف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے موں تک جا سکت اس طرح اصحابِ قحف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بے دروس بادشاہ نے غار کے موں پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں اصحابِ قحف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی پارہ پندرہ القحف آیت بائیس ترجمہ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحابِ قحف کی تعداد کو جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اصحابِ قحف کی تعداد سات اور ان کا آٹھویں گتہ تھا قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحابِ قحف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا پارہ پندرہ القحف آیت نو سے تیرہ ترجمہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری یہ کجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کے سامان کر تو ہم نے غار میں ان کے لیے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدد زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک ہاتھ میں ہاتھ سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اصحابی کحف کے نام ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں یملیخہ مکشلینہ مشلینہ مرنوش دبرنوش ساغنوش اور ساتمہ چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس اور ظالم بادشاہ کا نام دکیانوس تھا اب ایک یہ سوال بھی کافی اٹھتا ہے کہ اصحابی کحف کتنے دن سوتے رہے اصحابی کحف کتنے دن سوتے رہے قرآن مجید کی آیت پارہ پندرہ الکحف آیت پچیس وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر تو کفار کہنے لگے ہم تین سو برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحابی کحف اتنی مدت تک غار میں رہے مگر ہم نو برس کو نہیں جانتے تو سور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوٹ رہے ہو اور قرآن مجید نے کمری سال کے حساب سے مدت بیان کی اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین سال کمری بڑھ جاتے ہیں تو دوستو اصحابی کحف کی یہ ایمان افروز کہانی آپ کو کیسی لگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ